بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد دوہزار چوبیس کا خلاصہ آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں برجہ حمل ایریس سے برجہ حمل ایریس سال دوہزار چوبیس مولم سال دوہزار چوبیس مفرد عدد آٹھ کے سال میں سیاروں کی آپ کی شمسی ذائچے میں پوزیشن ابتدائے سال سے ہی نہایت اہم خوشبخت اور غیر معمولی دکھائی دیتی ہے آپ کے تالے کا حاکم سارا مریخ ابتدائے سال میں عزت کریر کے گھر میں پانچ فروری سے لے کے چودہ مارس شرف یافتہ یکم جون سے لے کے بارہ جلائے عروج یافتہ نہ صرف کلی طور پر خیر و برکت اور دولت اور آپ کے نصیب کا حاکم سارا مشتری کا تالے میں ہونا ابتدائے سال مریخ اور مشتری کا گھر گھر بندن نیک یوک بنانا بیت الامید کے حاکم زہل کا تیس سال کے بعد گیارویں ذاتی گھر میں طاقتور ہونا آپ کی درینہ خواہشات اور امیدوں کا برانہ اس سال یقینی طور پر دکھائی دیتا ہے ایک سو پینسٹھ سال بعد نپچین کا سارا سال کے عام ذاتی بارویں گھر میں راہو مقابل کیتو رہنے سے دھوکہ اور فریم ذہنی تفکرات نظر بد جادو ٹونے سے محفوظ رہنے کیلئے سارا سال وقوے وقوے سے حضب توفیق مساجد کے خدام کی جمعرات ججمعے کے دن قدمت ناگہانی آفات و بلیات اور ممکنہ کسی بھی نہ حوصل سے محفوظ رہنے کیلئے بہترین صدقہ ہے جنوری میں مشتری اور جون میں ویرائنس کا بیت المال میں آنا اتفاقیہ غیر متوقع و ذرائع آمدن میں اضافہ اور خوشبختی کے اسباب بننے لگیں گے دوزار چوبیس مجموعی طور پر سیاروں کی سات پوزیشن خوشبختی کے ساتھ ساتھ خود اعتصابی کی طرف بھی متوجہ کریں گے جنوری جون آپ کی زندگی کے ٹرننگ پوائنٹ مہینے دکھائے دیتے ہیں پہلے سے مضبط پلاننگ ترقی کی نئی راہیں کھول دے گی آئیے بڑھتے ہیں برجسور ٹورس کی جانب برجسور ٹورس دوہزار چوبیس کا سال بارہ منتقتل بروج میں آپ کا واحد سہرہ بیت العزت ترقی کریئر کامیابی آلہ منصب کا حصول گزشتہ مستقبل کی بنائیگی کامیابیوں کے تصور پر عمل کا وقت آم پہنچا ہے دس میں پتدو سما کا حاکم سہرہ زہل تیس سال کے بعد اپنے ذاتی گھر میں سترہ جنوری دوہزار تئیس سے انتیس ماج دوہزار پچھے اس کا قیام یہاں نہاید خوش آئند ہے سہرہ زہل ایک معلم اور عروج و زوال کا سہرہ کہلاتا ہے ذائچہ کی نہاید اہم پوزیشن سنبھالنے کے بعد دوہزار چوبیس نہاید خوش تبدیلی اجاد و اختراح امدہ منصوبہ بندی اور کسی بڑے سے بڑے کام کی تکمیل کی غیر معمولی صلاحیت عطا کرے گا آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے کیو نہ ہو حسن تدبیر اور بہترین اسلوب کے ساتھ آپ اپنا معاشریتی سیاسی خاندانی عزت و مرتبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے خود اعتمادی خوصلہ مندی دل آوری اور عالی عہدوں کے منصب کے حصول کریئر اور کاروباری انتظامی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا عزت شہرت مرتبہ اور صحت کی بہالی اور بہتری اس سال کی نمائع اور اہم باتیں دکھائی دیتی ہیں مجموعی طور پر یہ سال ایک جشنے بہارہ جیسا سال دکھائی دیتا ہے بشرت یہ کہ آپ بھی اس سال کی سعادت کے حصول کے لیے کوشہ رہے ہیں سیارہ زہل تیز جون سے پندرہ نمیمبر رجر یعنی ریٹرو گیٹ میں ہونے کے سبب کاموں میں سست روی آ سکتی ہے اس سال دو اہم سیارے بارہ سال بعد سادہ اکبر مشتری یکم مئی کو تالے میں آمد اور اس کے فوراں بعد چوراسی سال کے بعد یورینس کی آمد بھی یکم جون کو یہاں ہونے جائے گی اتفاقی اور غیر بتوقع طور سے بھی اس سال شراکتی ویراستی انشورنس کلیم یا بغیر محنت کے دولت کا حصول لٹری بھی لگ سکتی ہے پرائز بانڈ بھی نکل سکتا ہے کہیں سے کوئی ایسی فیور بھی مل سکتی ہے جو اسی کسی کے انعام سے کم نہ ہو یہ چیزیں بھی ممکنہ طور پر دکھائی دیتی ہیں اس سال پچیس مارچ آٹھ اپریل آٹھارہ سپتمبر دو اکتوبر دوزار چوبیس کو چاند اور سورج گرین لگنے کے انعام میں دس کلو باجرہ دو کلو چاول کا ٹوٹا یا حضب توفیق پرندوں کو صدقہ ڈالنا نہو سے تندور ہونے کا باعث بنے گا ان تواریک کو اپنی یاداش میں خصوصی طور پر نوٹ فرما لے آئیے بڑھتے ہیں برج جوزہ جمنائے کی جانب برج جوزہ جمنائے سال دوہزار چوبیس آپ کی قسمت اور نصیب یاوری کا مالک عروج و زوال کا سہارہ زہل تیس سال کے بعد آپ کے نصیب کے گھر میں انتیس مارچ جوزار پچیس تک رہتے ہوئے آپ کا نصیب سوار دے گا بشرت یہ کہ آپ خود بھی خوشبختی نصیب یاوری مستقبل کی پلاننگ منصوبہ بندی پر پہلے سے بنائے گے پروگراموں پر عمل یا نئے منصوبے بنا کر ان پر بزرگوں اور خصوصاً اپنے والدین باپ کی مشاورت سے ایسا کرنا چاہیں تو کم وقت میں آپ کی کئی سالوں کی خوشبختی کا سفر اسی سال بہ آسانی تہہ ہو سکتا ہے قسمت کا سہارہ کیونکہ آپ پر سارا سال مہربان رہے گا نعمتوں میں اضافے کے لیے آسانی ہو تو روزانہ دو نفل شکرانے کے آدا کریں اور سورہ فاتحہ کی آیت الحمدللہ رب العالمین تین سو تیرہ مرتبہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشری پڑھ کر اپنے اور اپنے احباب کے لیے دعائیں کرنا معمول بنائے سارا زہل تیس جون سے لے کے پنہرہ نویمبر ریٹروگرڈ ہونے کے سبب حالات اگر وقتی طور پر سستروی کا شکار ہوں تاہم پھر بھی اپنی فطرتی بیچینی پر قابو پاتے ہوئے مستقل مزاجی سے اپنے وسائل سے اپنے مسائل کا حل تلاش کریں آقا حاکم سیارہ آتارچ چودہ سے انتیس جون چار سے انتیس اکتوبر شرف اروج اور آج جافتہ رہتے ہوئے آپ کو ممکنہ وہ سہولتیں بہ آسانی مجسر آ سکتی ہیں جس کی آپ کو درینہ تمنا ہے اپنی ذہنی اور تقلیقی فہم و فراس میں اضافے کے لیے مفید کتب کا مطالعہ اور جدید انفرمیشن ٹیکنالوجی سے فیضیابی آپ کی کامیابی میں آپ کا معامل ثابت ہوگی آئیے بڑھتے ہیں برج سرطان کنسر کی جانے برج سرطان کنسر ابتلاع سال دوزار چوبیس سادے اکبر سیارہ مشتری یکم مہی دوزار چوبیس بیت العزت کے گھر میں رہتے ہوئے دوسرے چوتھے چھٹے اور دسویں گھر کے سات منصوبات کو اجا کر کرے گا یہ سال غیر معمولی قسم کا سال دکھائی دیتا ہے وہ کنسیرینز جو مستقل مزاجی سے اپنے مستقبل کے منائے کے منصوبوں پر عمل فرما ہوں گے کامیابی ان کا مقدر بن سکتی ہے اور غیر مستقل مزاج اپنی ترقی کے گراف کے اتار چڑھاؤ کے خود ذمہ دار ہو سکتے ہیں ذرائع آمدن میں اضافے کی کوششیں زمین جائدات کی خرید و فروب اور پیشہ ورانہ اور کریر کے معاملات میں پتدری بہتری آئے گی سیارہ مشتری یکم مہی دوزار چوبیس سے لے کے چودہ مہی دوزار پچیس برج تبدیل کر کے بیت العمید کے گھر میں آ جائے گا اور یکم جون دوزار چوبیس کو سیارہ یورانس بھی چوراسی سال کے بعد سات سال کے لیے بیت العمید میں آ جائے گا یون دوزار چوبیس کئی ایک اتفاقیہ خوشبختیاں بھی آپ کو دلائے گا عزیز و کارب بہن بھائیوں سے خوشگوار مراسم انعامی مقابلوں میں حصہ لینے سے انعامات کا حصول شراختی ازدواجی خوشیاں درینہ خواہ آفراد کی شادی کی رکاوٹیں بھی دور ہو سکیں گی اور کئی ایک آپ کی درینہ خواہشات بھی بھائیں گی بیت العزت کا حاکم سہرہ مریق پانچ فروری سے چودہ مارچ شرفی آفتہ یکم جون سے بارہ جولائے عروج آفتہ رہتے ہوئے آپ کی سماجی سیاسی خاندانی عزت و توقیر میں اضافہ جرت مندانہ فیصلے معاشی اور کارباری امور میں فواد دلائیں گے مولم سہرہ زہل عروج آفتہ تمام سال ویراست کے گھر میں رہتے ہوئے حصول ویراست، انشورنس، کلیم یا پھر جیک پاٹ جیسی کسی انامی خوشی سے توچار کرے گا سہارہ نیپچون کا نوے اپنے ذاتی گھر میں تمام سال رہتے ہوئے روحانیت، پراثراریت کی عجیب و غریب دلچسپیوں کو بھارے گا خودشناسی سے خدا شناسی کی طرف آپ کی رقبت بڑھے گی آئیے بڑھتے ہیں برجہ اسدھ لیو کی جانب برجہ اسدھ لیو سال دوزار چوبیس سادے اکبر سہارہ مشتری یکم جنوری سے یکم مئی نوے نصیب اور اپنے فطرتی گھر میں رہتے ہوئے یکم مئی دوزار چوبیس سے چودہ مئی دوزار پچھس مشتری بیت العزت اور کریئر کے گھر میں رہتے ہوئے آپ کا نصیب سوار دے گا ایسے برجہ اسدھ والے افراد جو خرابی قسمت کا گلہ کرتے رہتے ہیں ان کی عزت کریئر کاروار میں اضافہ ہوگا آپ کا حاکم سہرہ شمس بادشاہ فلک اپریل، مئی، جون، جولائی، اگس میں سات پوزیشن میں ہوگا مشتری اور شمس کی سعادت کے علاوہ سہرہ زہل تیس سال کے بعد ساتھویں گھر میں عروج آفتہ ہونے سے درینہ شادی کے خواخہ افراد کی شادی شراکتی کاروباری وسائل میں بہتری نظر آتی ہے دوزار چوبیس میں جن برجہ اسدھ والے افراد کی شادی ہوگی انہیں سنجیدہ، خوشبخت اور دولت مند شریق آہیات ملے گا کہ تو راہو سارا سال دوسرے چھٹے رہتے ہوئے ذرا آمدن میں اضافہ تاکہ ہم ناگہانی خرچے دوسروں کو کرس دینے جیسے معاملات بھی دکھائی دیتے ہیں دوسروں کی مدد کرتے وقت ان سے واپسی کی امید نہ رکھیں غیر اہم مادی چیزوں کے بارے میں بلا باجہ سوچنے سے ذہنی تفکرات بہتر ہوگا کہ توقل کی دولت اپنائے وراثتی اور انشان سے متعلقہ معاملات بھی غیر متوقع طور سے حل ہو سکتے ہیں سرکاری واجبات کی وصولی کے لیے بھی یہ سال نہائید اہم دکھائی دیتا ہے پچیس مارچ چاند گرہن دو اکتوبر سورج گرہن مالی نقصانات، قاندانی صدمات کا اشارہ نظر آتا ہے جبکہ اٹھارہ اپل سورج گرہن، اٹھارہ سبتمبر چاند گرہن بھی کچھ ایسے ہی ملے جلے خدشات اور صدمات کی نشان دہی کرتے ہیں ان تواریک سے پندرہ دن قبل یا بعد صدقہ و خیرات ان آیام میں نماز گرہن ادا کر کے نہوستوں کے دور ہونے کا یقین کر سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں برج سملہ ورگو کی جانب برج سملہ ورگو سال دوہزار چوبیس اس ابتدائے سال میں آپ کے شمسی ذائچے میں پانچ اہم سیاروں کی کمزور نشست زہر چھٹے، مشتری آٹھویں، کمر بارویں جبکہ آٹھویں گرہ کا حاکم مریق، چوتھے بارویں کا حاکم شمس کے ساتھ چوتھے ہونے سے سال کی ابتداء نہائیت احتیاط اور صدقات و خیرات سے شروع کریں سادہ اکبر سیارہ مشتری جو آپ کے دو اہم چوتھے ساتھویں کا مالک ہو کر یکم مائی دوزار چوبیس سے چودہ مائی دوزار پچیس پارہ سال کے بعد اپنے فطرتی نوے نصیب کے گھر آ کر تالے پانچ و نوے گھروں کو سات منصوبات ان کو اجاگر کرے گا یوں سال کے پہلے چار مہینے جنوری، فروری، مارچ، اپرل میں احتیاط کے بعد خوشبختی نصیب یاوری کا دور شروع ہو جائے گا اور ہر قسم کے حالات میں بہتری اور کشادگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا آپ کی حیثیت و شخصیت میں اضافہ وہ لوگ جو پہلے تعاون پر آمادہ نہ تھے اب ان کی جانب سے تعاون ملنے لگے گا حکام اور اشرافیہ بھی تعلقات میں بہتری پیدا کرے گی اندرون و بحرون ملک کاروباری تجارتی اور خوشگوار روحانی سفر پیش آئیں گے علمدانش حکمت میں اضافہ اور اولاد انام محبت کا سکھ بڑھے گا قانونی امور میں بھی کامیابیوں کا سلسلہ نیک خصوصاً حج عمرہ پر جانے والے سملہ والے افراد کی درینہ آرزو پر آئے گی اور یہ کامیابیوں کا سلسلہ سارا سال جاری رہے گا پچیس مارچ چاند گرہن دو اکتوبر سورج گرہن تالے میں جبکہ آٹھ اپریل سورج گرہن اٹھارہ سپتمبر چاند گرہن تالے کے مقابل لگنے سے فکر و پریشانی خرابی سے ہے دوسروں سے تعلقات میں بیگاڑ جیسے خچات دکھائی دیتے ہیں ان دواریک کو دس کلو باجرہ دو کلو چاول کا ٹوٹا صدقہ اور نمازیں قصوف و خصوف پڑھ کر نہوستوں کے دور ہونے کیلئے دعا کریں آپ کا حاکم سہراتارت دو سے پچیسے اپریل پانچ سے انتیس اگس نوتیس نویمبر سے سولہ دسمبر ایرٹرکٹ ہونے کے سبب اہم معاملات میں سسترہ بھی پیش آئے تو تب بھی مستقل مزاجی سے اپنے اہم امور کی جانبت وجو رہیں سال کے اختتام تک آپ وہ سب کچھ بلکہ اس سے بھی زیادہ کامیابی حاصل کر پائیں گے جن کی آپ کو پہلے سے توقع نہ ہوگی آئیے بڑھتے ہیں برج میزان لبرا کی جانب برج میزان لبرا سال دوہزار چوبیس سادے اکبر سہارہ مشتری یکم مئی دوہزار چوبیس تالے کے مقابل رہتے ہوئے خوشی اور شادمانی کارواری پیشاورانہ وسط سماجی و سیاسی حیثیت اور حلکہ اعباب میں اضافہ درینہ خوشات کی تکمیل حمد و حوصلہ بلند رہے گا اور جرد مندانہ اقدامات سے آپ مستقبل کے کئی ایک پروگراموں کو شروع کر پائیں گے عزیز و قارب قریبی لوگوں کا تعاون ایک اور اہم عروج و زوال کا سیارہ زہل تیس سال کے بعد پانچ میں اپنے ذاتی گھر میں عروج جافتہ رہتے ہوئے اولاد انام محبت کے سکھ سے نواز لے گا اس کی مکمل ساتھ نظر بیت الماد بیت الاولاد بیت الزوج اور بیت الامید پر رہنے سے ذرائع آمنن خاندان میں اضافہ صاحب اولاد برج میزان والے افراد کو حضب خواہ خان اولاد انام محبت کا سکھ ملے گا شادی کی رکاوٹیں دور ہوں گی اور پسندیدہ جگہ شادی ہونے میں آسانیاں اور درینہ امید برائیں گی سیارہ زہرہ اکتیس مہات سے لے کے چوبیس اپریل شرف جافتہ بارہ جون سے لے کے سات جلائی آج جافتہ انیس مہین سے لے کے چھ جون اور اٹھارہ سپتمبر سے لے کے تیرہ اکتوبر اروج آفتہ رہنے سے انٹرنیشنل لوٹریز پرائز بارنڈ میں حصہ لینا بھی نفع بخش دکھائی دیتا ہے آپ کے معاشرتی حالات میں بہتری مختصر دوزار چوبیس اگر میں کہوں کہ سیاروں کی سات پوزیشن کے حوالوں سے آپ کی زندگی کا بہترین سال دکھائی دیتا ہے آئیے بڑھتے ہیں برج اکرب سکارپیو کی جانت برج اکرب سکارپیو سال دوزار چوبیس تالے کا حاکم سارا مریخ ہمراج شمس دوسرے گھر میں ہونے سے اور دوسرے کا مالک مشتری چھٹے ہونے سے اس سال کاروباری اور تجارتی امور ذرائع آمندن کے حصول کے لیے ابتدائے سال سے کچھ زیادہ ہی مہن درکار ہوگی بہتر ہوگا کہ شروع سال سے ہی اپنے حالات اور محول کے مطابق پلاننگ کر لی جائے سارا مریخ پانچ فروری سے چودہ مارش تیسرے شرفیافتہ اور سارا مشتری چھٹے سے ساتھ میں یکم مئی دوزار چوبیس سے چودہ مئی دوزار پچیس آنے سے حالات میں یکدم ہر لحاظ سے بہتری آنے لگے گی ادھر بیت الاقربہ اور بیت الارز کا مشترکہ حاکم سارا زہل تیس سال کے بعد بیت الارز میں انتیس مارش دوزار پچیس نحاج طاقتور رہتے ہوئے تالے چوتھے چھٹے دسویں گھروں کو سات ناظر ہونے سے مستقل مزاجی نظم الضبط خود اعتمادی میں اضافہ ہونے سے آپ اپنی ذہانت اور فنی قابلیت کو بروہکار لاتے ہوئے فی زمانہ اجتماعی یا انفرادی طور پر اہل خاندان کے لیے کچھ ایسے مصبت طویل المیاد کام کرنے پسند کریں گے جسے اہل خاندان اور آپ کی عزت و ساکھ میں اضافہ ہوگا زمین جائدات پروپٹی کی قرید و فروغ تبدیلی رہائش یا کاروبار کی ذمہ دارانہ مصروفت رہے گی بلازمتی فرائز کی امجان دہی ترقی کا باعث بنے گی خصوصاً سکورپینز سماجی سیاسی شخصیات کی عزت و تاکیر میں اضافہ دکھائی دیتا ہے درینا خواہشات کی تکمیل خصوصاً شادی کی تاکیر اس سال دور ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے بڑی سے بڑی عمر کے بھی سکورپینز لڑکے لڑکیوں کی شادی خانہ آبادی ہو سکے گی نہ صرف یہ اس سال مئی سے دسمبر آپ کی کئی ایک درینا خواہشات کی بھی تکمیل ہو سکے گی مجموعی طور پر دوزار چوبیس کی مریخ زہل مشتری شمس کی بننے والی نظرات اس لحاظ سے فائدہ دیں گی جن کی فی زمانہ آپ کو طلب ہوگی یہ اہم سات تواریک نوٹ فرمالیں آٹھ نو دس گیارہ بارہ چودہ انیس جنوری انہیس فروری سے دو مارچ اٹھارہ انیس بیس اکیس اپریل چھ سات آٹھ مئی چار پانچ چھ سات دس گیارہ بارہ بائیس تیس چوبیس پچیس چوبیس ستائیس سٹائیس سٹائیس انہیس جولائے چھ سات آٹھ نو بارہ تیرہ چودہ اگست اٹھائیس انہیس تیس سپتمبر دو تیرہ چودہ پندرہ اکتوبر تین چار پانچ چھبیس ستائیس سٹائیس نومبر بننے سے تب آپ اپنے مستقبل کو درخشان بنانے کے لیے اہم فیصلے کر کے ان پر عمل دارا مت کرنا پسند کریں گے ایسے میں اپنے مخلصین سے مشاورت بھی ضرور کریں آئیے بڑھتے ہیں برجکاوس ایجیٹیریز کی جانے برجکاوس ایجیٹیریز سال دوزار چوبیس موللم صاحب آپ کے شمسی تعلقہ حاکم سارا مشتری بارہ سال کے بعد پانچ میں سات گھر میں رہتے ہوئے تالے کے ساتھ نوے نصید کے گھر میں یکم مئی تک سات ناظر رہتے ہوئے آپ کی سماجی سیاسی حصیت میں اور احباب اور اولاد سے خوشکوار دوستانہ مراسم میں اضافہ کرے گا شعور ادراک اور روحانیت میں اضافہ کے لیے متعدد علمی عدبی روحانی محافل میں شرکت نظر آتی ہے چاہے آپ ریس میں جائیں لوٹری انعامات کے شاکین حضرات کے لیے بھی متعدد انعامی مواقع منتظر ہوگے ایسے افراد جو حج عمراء زہرات کرنا چاہتے ہیں اس سال آپ کا مقدر بنے گا آپ کی مخیرانہ اور مودبانہ طبیعت کی بدالت آپ کی عزت و شہرت میں اضافہ دکھائی دیتا ہے سہرہ زہر تیس سال کے بعد سارہ سال تین پانچ نو بارہ گھروں کو سات ناظر رہنے سے آپ کی زندگی کے اندرون و بیرون ملک کیے گئے سفر وسیل زفر ثابت ہوں گے گزشتہ پیدا شدہ ناکامیہ کامیابی میں بدلنے کے لیے آپ کی محنت رنگ لائے گی سینئر اور بزرگوں سے مشاورت بس ضروری ہوگی بعض سیجیتریس افراد کی زندگی میں آچانک روحانیت کا انصر غالب ہوگا اور اگر ایسا ہو تو بزرگوں کی مشاورت ضرور حاصل کریں اور روحانی لا شعوری فہم و ادراک میں اضافہ نظر آتا ہے سیارہ زہل تیس جون سے پندرہ نومبر دوزار چوبیس ریٹرو گیٹ میں رہتے ہوئے طبیعت میں سنجیدگی بردواری پیدا کرے گا ماضی کے تجربات کی روشنی میں مستقبل کی بہتر سے بہتر پلاننگ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے پچیس مارچ چاند گرہن دو اکتوبر سورج گرہن کریئر اور پیشاورانہ آمور احتیاط طلب ہیں آٹھ اپریل سورج گرہن آٹھارہ سپتمبر چاند گرہن اہل خاندان سے تعلقات حادثات اور زمین جادات پراپٹی میں کسی غیر متوقع نقصانات سے محتاط رہیں ان آیام میں صدقات اور نماز آیات ادا کر کے بارگاہ الہی دست دعا لیں آئیے بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکون کی جانب برج جدی کیپریکون مولم سال دوہزار چوبیس مفرد نمبر آٹھ آپ کا حاکم سہرہ زہل کا ہی منصوبہ نمبر ہے اس سال آپ کے حاکم زہل اور سہارہ مشتری کی سات پوزیشن آپ کی زندگی میں انقلابی مصبت تبدیلیاں لانے کا سبب بنے گی آوٹر پلانٹ یورانس نیپچن پلوٹو کا بھی سات گھروں میں ہونا اس بات کا اہم اشارہ ہے دوزار چوبیس میں آپ کی زندگی کی کئی ایک نشے بفراز تبدیل ہو جائیں گے حاصل دوست آپ کی زندگی سے نکل کر اور ان کی جگہ مصبت اور اچھے لوگوں کا اضافہ ہو سکے گا خصوصا سماجی اور سیاسی دلچسپیاں رکھنے والے کیپریکون افراد اس عادت سے کچھ زیادہ ہی فیضیاب ہو سکیں گے سہارہ مشتری یکم مئی دوزار چوبیس سے چودہ مئی دوزار پچیس کے درمیانی عرصے میں پانچ میں گھر رہتے ہوئے تالے کی شخصیت نوے آپ کے نصیب کے گھر کو مکمل سات ناظر رہے گا عزت منصب ترقی کا گراف پڑھتا رہے گا ادھر بارہ سال کے بعد تین مرتبہ سہارہ مشتری اپنے شرف کے برج سرطان میں رجت استقامت کے سبب اٹھارہ اکتوبر دوزار پچیس سے دو جون دوہزار چوبیس پچیس جون دوہزار ستائیس آقل ہوگا مستقبل کی یہ توریک نوٹ فرما لیں سہارہ مشتری اپنے شرفی برج میں بھی عارضی طور پر قیام کرتے ہوئے آپ کی زندگی کے دوزار چوبیس پچیس چوبیس اور ستائیس نہائیت اہم سال نظر آتے ہیں عزت و منصب میں اضافہ کا باعث بنیں گے آپ ابھی سے آنے والے مصبت سالوں کی اپنے مستقبل کو درخشہ بنانے کے لیے پلائننگ شروع کر سکتے ہیں آپ کا ذاتی حاکم سارا زہل بھی انتیس مارچ دوزار پچیس شمسی ذائچے کے دوسرے رہتے ہوئے دوسرے چوتھے آٹھویں اور گیارویں گھروں کو ساد ناظر ہونے سے زمین جائدات پروپٹی کا حصول ایک شہر سے دوسرے شہر یا بحرون ملک حجرت کا بھی امکان دکھائی دیتا ہے غیر متوقع شراکتی ازدواجی اور دیگر جائز و ناجائز ذرائع سے بغیر محنت کے دولت کا حصول اور درینہ خواہشات کی تکمیل جاری رہے گی کاروبار میں مزید سرمایہ کاری کرنے سے نفع بڑھ سکتا ہے اور کئی ایک ماہرانہ مشاورتی اور باہمی دلچسپی کے عمور جیسے معاملات زرگوھر اور مستقبل کی پلاننگ میں شامل حال رہیں گے آئیے بڑھتے ہیں برجہ دلو ایکوئریس کی جانے برجہ دلو ایکوئریس مولم سال دوزار چوبیس مفرد نمبر آٹھ آپ کے شمسی ذائچے کے حاکم سرہ زہل کا ہی منصوب نمبر ہے آپ کا حاکم سرہ زہل تیس سال کے بعد اپنے ذاتی گھر میں انتیس مارچ دوہزار پچیس تک عروج آفتر رہتے ہوئے آپ کی روز مرہ زندگی کے نشیب و فراز میں مضبط تبدیلیاں آپ کی فنی قابلیت مستقل مزاجی خود اعتمادی باعمل ترقی کا باعث بنے گا بارہ منتقتل بروج میں سے آپ کا سرہ بلندیوں پر گام زندگائی دیتا ہے سرہ زہل سبی کے لیے عروج و زوال سارستی جیسی آزمائش لے کر آتا ہے دوزار چوبیس میں اس سیارے کی سات پوزیشن آپ کا مقدر سوار دے گی بہت سارے ایکویریس افراد کے حالات و واقعات میں مصبت تبدیلی آئیں گی آپ کا رہن سہن کریئر رہاش اور کئی طرح کی غیر محسوس تبدیلیوں سے واسطہ پڑے گا سرہ زہل تالے کے ساتھ تیسرے ساتھویں اور دسویں گھروں کے ساتھ منصوبات کو بھی اُبھارے گا سنجیدگی انصاف پسندی اپنانے سے آپ اپنے پنڈنگ کاموں کو بھی اس سال انجام پذیر یا پھر اسے ترقی کی جانب نامزن کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے جن ایکویریس افراد کی سال شادی ہو تو انہیں خوشبخت اور مالدار شریک حیات ملے گا آپ کی سماجی اور سیاسی حیثیت اور شخصیت میں اضافہ دکھائی دیتا ہے ملازمتی ترقی اور اہم عہدوں پر اضافی ذمہ داریوں کی انجام دہی سے آپ کی عزت و شہرت میں اضافہ ہو سکے گا دوزار جو بیس کی کچھ احتیاط طلب طواریخ تالے میں زہر مریخ قیران نو دس گیارہ بارہ اپرل اور خانہ مال میں آٹھ اپرل سورج گرہن اٹھارہ سپتمبر چاند گرہن لگنے سے کسی شدید مالی آزمائس و پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں لازم ہوگا کہ ان نحس طواریخ سے قبل کوئی احتیاطی تدابیر کر لی جائے اپرل اور سپتمبر ان دو مہینوں میں کوئی بڑا مالی لین دن کارباری معاہدہ کرنے سے پہلے اچھی طرح مشاورت کر لیں تاکہ کسی بڑے نقصان سے بچا جا سکے ان سبی ناکس آیام میں استقفیراللہ مسلسل پڑھنے کے ساتھ ساتھ صدقات و خیرات بھی بڑھ چڑھ کر دیتے رہیں آئیے بڑھتے ہیں برجہود پائیسیس کی جانب برجہود پائیسیس مولم سال دوزار چوبیس تالے کے حاکم سارا مشتری اگلے کم از کم چھ سال آپ کو اپنی آمدن اور خرچ میں توازن قائم رکھنے کی ضرورت پر زور دینا ہوگا بعض بنتے بنتے کام بگڑ سکتے ہیں یا ان میں بلا وجہ کی تاخیر کا اندیشہ دکھائی دیتا ہے چارہ زہل بارویں رہتے ہوئے خانہ مال خانہ امراض اور نصیب کے گھر کو اپنی ناکس شعوں سے مالی وسائل کے حصول میں رکاوٹیں صحت جسمانی اس کا متاثر ہونا ملازمتی تنزلی راہ چلتے مقدمات یا قانونی مسائل اور پریشانیاں اور بیرون ملک کاروباری وسائل میں رکاوٹیں پریشانیاں پیش آنے کے قدشات اور خصوصاً بیرون ملک جانے والے طلبہ کے علاوہ سبی برجہود والے افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر منگل حضب توفیق کسی سرخ اشیاء گوش یا کلیجی پیبروں کا صدقہ حضب توفیق ضرور دیتے رہیں تاہم بیرون ملک حصول امیگریشن کے لیے وسائل حجرت اور خوشکن دکھائی دیتی ہے اٹھارہ سال بعد راہو کا تالے اور کیتو کے مقابل ہونا ایک سو پینسٹھ سال بعد سیرہ نیپچن کا آپ کے تالے میں ہونا ذہنی تفکرات نظر بجھات اٹھونا دھوکہ دہی اور فریب جیسے خدشات سے محفوظ رہنے کے لیے حضب توفیق جمرات یا جمعہ مساجد کے خدام اور موزن حضرات کی خدمت کر کے ان سے دعا کی درخواست کریں عبادت اور ریاضت چلاکوشی جیسے روحانی امور میں آپ کی دلچسپیاں آپ کے لیے روحانیت کا ایک نیا جہاں کھل سکتی ہیں علوم فلکیات کی روشنی میں آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اگلے کم از کم چھ سال سار ستی کی نحسوسوں سے بچنے کے لیے صدقات کے ساتھ ساتھ پانچویں کلمے کی آیت فجر کی نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ بلا ناغہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی ساتھ دروش شریف پڑھنا معمول بنا لیں سورہ رحمان میں عرض کردہ جوہرات مرجان یا موٹی کی انگوٹھی چاندی میں بنوا کر دو نفل شکرانے کے عطا کر کے دعا کر کے دائیں ہاتھ میں پہنا بائی سے برکت ثابت ہوگا لیکن میں پھر بھی آپ کو تعقید کروں گا انفرادی طور پر کوئی بھی نگینہ پہننے سے پہلے اپنا انفرادی ذائچہ ضرور چک کروالیں دوزر چوبیس کے نہایت ناکہ سازام جب چاند گرہن اور سورج گرہن لگیں گے پچیس مارچ آٹھ اپرل اٹھارہ سپتمبر اور دو اکتوبر اپنی بک میں ریڈ مارک نوٹ فرما لیں پندرہ دن قبل اور بعد نہایت احتیاط صدقہ اور خیرات اور ان آیام میں نماز آجات پڑھ کر اپنے اور اپنی فیملی کے لیے ضرور دوار کریں اجازت دیں اللہ حافظ